حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور قیسر روم کا نمائندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کا یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ایک مرتبہ قیسر روم نے اپنا ایک نمائندہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بیجا وہ سارے شہر میں تلاش کرتا رہا کہ کہیں کوئی اونچا محل نظر آئے اور وہ خلیفہ سے ملاقات کرے مگر اسے مدینہ میں کوئی اونچا محل دکھائی نہ دیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن کوئی اونچا محل دکھائی نہیں دے رہا جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ خلیفہ یہاں رہتے ہیں لوگوں سے جواب ملا کہ مسلمانوں کے خلیفہ اور عام غریبوں کے گھر میں کچھ فرق نظر نہ آئے گا یہ سن کر کا صدقہ شوق ملقات اور بڑا اور وہ ہر طرف تلاش کرنے لگا وہ تعجب کرتا تھا کہ اس قدر نامور خلیفہ ہو اور اس کا محل نہ ہو بلکہ شہر میں یوں چھپا رہے آخر ایک بڑیا نے کہا عمر رضی اللہ عنہ وہ کہیں چھپ کر نہیں رہتے بلکہ سب کے سامنے رہتے ہیں وہ دیکھو کجور کے درخت کے سائے میں سو رہے ہیں قاسد آگے بڑا جو ہی چہرے پر نظر پڑی اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے دل پر مسلمانوں کے خلیفہ کا روب تاری ہوا وہ ایران تھا کہ الہی یہ کیا ماجرہ ہے میں نے کہ سر و کسرہ کے عالی شان دربار دیکھے ہیں بہت سی لڑائیاں لڑی ہیں مگر کبھی چہرے کا رنگ نہ بدلا اور نہ ہی کبھی اس طرح میرا جسم کام پا بے شک اس شخص میں کوئی خاص بات ہے مولانا روم لکھتے ہیں کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور وہ حق کے سوا کسی سے نہ ڈرے اس سے سب خوف کھاتے ہیں الغرض تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے قاسد نے سلام کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا آگے آ جاؤ اور خوف کو دل سے دور کرو مولانا روم مسلمی میں فرماتے ہیں کہ قاسد کو خدا ترس پا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے فیض باطنی سے بھی مل امال کر دیا مولانا روم 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 reco